اس پورے ہفتے کے دوران بہت کام کی باتیں ہوئیں بلیک ہول میں کل زرات کی اوپر ہوئی ایگری کلچر ایگری ٹیک ان ایگری کلچر اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالنادر نے گیسٹرو اینٹالوجی پہ لیکچر دیا یہاں پہ آج جو بات آپ سنیں گے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے میرا مطلب یہ کہ you will get nothing practical out of it کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی سوال کے بارے میں ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کتنا کچھ جان سکتے ہیں اور کتنا کچھ نہیں جان سکتے ہیں تو یہ سوال تو خیر بہت پرانا ہے لیکن تقریبا سوہ سو سال پہلے فیزکس کی دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوا اور وہ اس لیے کہ جو نیوٹن کے زمانے کی فیزکس تھی اس نے بہت کامیابیاں حاصل کی اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہم نے اس سے سیاروں کی حرکت کے بارے میں جانا ہم نے الیکٹرومیگنیٹک ویوز اسی سے حاصل کیے وغیرہ وغیرہ اور ایسے لگا کہ اب تو ہم نے کائنات کے بارے میں دنیا کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے لیکن اسی فیزک سے ایسے تضادات جنم لیتے ہیں جو ناقابل حال ہیں مثال کے طور پر ایک یہ کہ ہائیڈرجن ایٹم جس کی گرد الیکٹرون چکر یوں کارتا ہے اگر وہ الیکٹرون یوں واقعی گھومتا ہے تو اس میں سے برقی مقناطی سی لہریں نکلنی چاہیے ہیں اور اس کا مطلب یہ کہ اس کی انرجی گھٹتے گھٹتے آخر زیرو پہ پہنچ جائے گی جس کا مطلب یہ کہ وہ ایٹم کولیپس ہو جائے گا اس طرح کے اور سوالات پھر اسے پیدا ہوئے اور وہ نیوٹن کے اس پورے چوکھٹ میں اس پیراڈائم میں حل نہیں ہو سکے تو اس سے پھر بہت بڑے ذہنوں نے ایک متبادل فیزکس دریافت کی یا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ بنائی کہ یہ ان کی اپنی تخلیق تھی اسے ہم کوانٹم میکینکس کہتے ہیں اور کوانٹم میکینکس ایک انتہاری کامیاب تھیری ہے جس کا مطلب یہ کہ جو بھی سوال آپ اس تھیری سے حل کرتے ہیں اور جس کے پریڈکشنز کو آپ ناپ سکتے ہیں تو جو میل ہے تو جو جو جور بنتا ہے پیشنگوئی میں اور تجربے میں آج تک ذرا بھی فرق نہیں دکھائی دیا ہے کوانٹم میکینکس کیا ہے میں یہ پوری طرح سے آج تو نہیں بیان کر سکوں گا لیکن اس کی جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں وہ میں شاید بتا سکوں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں میں ان کی نشاندہی کروں گا اور یہ مسائل جو ہیں بڑے ہی گھمبیر قسم کے ہیں تو نیوٹن کے زمانے میں تو ہمیں پتا تھا کہ ایک ذرہ کسی ایک جگہ پر ہے اور ہم یہ جان سکتے تھے کہ وہ کس رفتار سے چل رہا ہے اس سمپ یا اس سمپ جہاں بھی آپ بس اس پر انگلی رکھیں دیکھیں کہ اب یہ یہاں پر ہے ایک سیکنڈ کے بعد یہاں پر ہے تو پھر رفتار نکال لیجئے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن کوانٹر میکینکس کی آمد کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اس کی پوزیشن کا تائین تو آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جو ہی آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ذرے کی اوپر اس ذرے کی حرکت اس کا مومنٹم بدل جائے گا اس کو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کہتے ہیں اور دیکھیں یہ بات کسی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر میں اگر یہاں پر کوئی ذرہ ہے میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں ظاہر ہے کہ دیکھنے کے لیے مجھے اس کیوں پر روشنی ڈالنی ہوگی وہ روشنی ادھر سے آئے گی اس کے ساتھ ٹکرائے گی اور پھر میری آنکھوں میں داخل ہوگی اور یوں مجھے پتا چلے گا کہ وہ چیز وہاں پر ہے اچھا اگر یہ چیز یہاں پر بھاری ہے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں روشنی آپ پر گرتی ہے لیکن آپ کو کوئی اسے چوٹ تو نہیں لگتی آپ اپنی جگہ سے ہلتے تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ الیکٹرون کے برابر کا وزن رکھتے نا پھر تو ایک ذرہ روشنی کے ایک ہی ذرہ کے پہنچنے سے آپ ہل جاتے اپنی جگہ سے چنانچہ یہ ایک اصول ہے جو کوانٹوم میکینکس کے اندر بند کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس سسٹم کی اوپر اس سسٹم کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی الیکٹرون کو دیکھنا چاہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں it has to اب الیکٹرون چونکہ بہت ہلکا ہے تو اس پر اثر زیادہ ہے ایک ایٹم اسے کہیں زیادہ بھاری ہے ہائیڈوجن اسے دو ہزار گناہ زیادہ بھاری ہے اگر آپ لیڈ لیں تو وہ اس سے کوئی ایک سو اسی گناہ زیادہ بھاری ہے وغیرہ دو سو آٹھ گناہ ایچھلی تو جو جتنی بھاری چیز ہوگی اس پر اس کا اتنا اس پر اثر کم ہوگا اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ الیکٹرون ایک ذرہ ہے کہ ایک لہر ہے یعنی کتنا بنیادی سوال ہے اس میں آپ الاج گئے کہ is it a wave or is it a particle تو جو کوانٹم میکنیکس نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ knowing about something is not simple اور یہ وہ الجھنے ہیں جو آج جن سے آج بھی ہم نبردازمہ ہیں اور جس کا کوئی مکمل حل اب تک نہیں نکلا لیکن اس کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آج کا لیکچر اسی کی بابت ہے اچھا تو میں اب اس کو نیچے کرتا اور لائٹ تھوڑی سی کم کر دیں بات بہت سادہ زبان میں کوانٹم میکنیک کے بانی ارون شروڈنگر نے بلیوں کے حوالے سے کی اور میں آج شروڈنگر سکیٹ شروڈنگر سکیٹ جو کہ نائنٹین ہنڈرڈ مجھے ٹھیک یاد نہیں لیکن ٹوینٹی کے لگ بگ یعنی تقریباً سو سال پہلے یہ ایک ایک تھیوریٹیکل ڈیوائس ہے جس کو شروڈنگر نے ایک کوانٹم میکنیکس کی جو جو سٹرینج کوالٹی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے انوینٹ کیا اچھا تو ہم سب سے پہلے کوانٹم میکنیکس میں جو ایک بنیادی کونسپٹ ہے سٹیٹ سٹیٹ یعنی حالت اس حالت کی میں یہاں بات کروں گا یہ ایک الیکٹرون ہے اور اس الیکٹرون کے سپن کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ یوں گھوم رہا ہے یا الٹا گھوم رہا ہے اگر یوں گھوم رہا ہے تو اس کو ہم اس علاقات کے ساتھ جو جو گے اور اس کو فیزکس کی زبان میں کیونٹم میکنینکس کی زبان میں کیٹ کہتے ہیں ک ای ٹی تو دس اس ایسی زیرو کیٹ اور اس ایسی سسٹم ہے جس کی صرف اور صرف دو ہی حالتیں ہیں ویسے بہت سے ایسے سسٹم ہیں جن کی تین حالتیں ہیں چار پانچ دس اور ایسے بھی ہیں جن کی حالتوں کی تعداد انفینیٹی ہے مثال کے طور پر ایک الیکٹرون یہاں پر ہو سکتا ہے اور ساتھ والی اور ادھر ہو سکتا اور ادھر ہو سکتا تو جتنے پوائنٹس پر وہ موجود ہو سکتا ہے ان کی تعداد لا محدود ہے اس کو ڈگریز آف فریڈم کہتے ہیں اچھا بہت سی اور مثال یں ہو سکتی ہیں ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے وہ یا تو اپنے کم سے کم لیول لویسٹ انرجی لیول میں ہو سکتا ہے یا اس کو آپ تھوڑی سی انرجی دیں تو پھر وہ اگلے لیول پر چلا جاتا ہے تو اس کو ہم فرسٹ ایکسائٹیڈ سٹیٹ کہیں گے یہاں بھی ہم اس علامت کے ساتھ جوڑیں گے اور ادھر بھی مانے ادھر اور ہیں مانے ادھر اور ہیں but there are two states zero and one تو یہاں بھی zero اور one اب یہی چیز آپ ایک سکھے کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں جب آپ ایک سکھے کو اچھالتے ہیں تو کیا انجام ہوتا ہے چت یا پٹ heads heads and tails یہ ایک آرٹس نے بتایا کہ you might have very strange situations where you can have both تو اس کو ہم کوانٹم کوئن کہیں گے اور جب ہم پیچھے چنے تو یہ جو spin up electron اور spin down electron یہ extreme states ہیں اور ان کا ان کی اگر ہم جمع لیں let's say i take a times the state zero plus b times the state one تو پھر یہ خود electron کی ایک حالت ہے اور یہ پھر پوری طرح سے نہ یوں گھوم رہا ہوگا اور نہ پوری طرح سے یوں گھوم رہا ہوگا تو that is what is called a super position of states یعنی کہ دونوں کی جمع ہے لیکن پہلے کو آپ نے کسی ایک نمبر سے multiply کیا دوسرے کو کسی دوسرے سے ہم ہم اگر چلی ایٹم لیتے ہیں ہائیڈریجن ایٹم تو ہم اس کو نچلی سٹیٹ سے اوپر والی سٹیٹ میں لے جا سکتے ہیں یا اوپر والی سٹیٹ سے نیچے میں لا سکتے ہیں تو ایک بڑا آسان کام ہے یہ ہم کر سکتے ہیں لیزر لیزر کی بیم اگر اگر ہائیڈریجن ایٹم کی اوپر ڈالیں تو ایکسائٹ ہو جائے گا تھوڑی دیر اس کو آن رکھیں تو پھر ڈی ایکسائٹ ہو جائے گا تو یہاں پر مکسچر میں نے بنایا ہے اس کو سوپر پوزیشن کہتے ہیں یا مکسچر کہتے ہیں تو اس میں اگر یہ ان ایکسائٹڈ ہے اور یہ ایکسائٹڈ ہے تو یہ ان کا برابر کا مکسچر ہے اب بات آتی ہے اب دیکھیں اب بات یہ ہے کہ الیکٹران چلیے ایک سکہ لیجیے یہ شاید سب سے اچھا سب سے اچھی مثال یہی ہو یہ اگر سکے کی مثال اچھی نہیں لگتی تو آپ یہ جو عام بجلی کا سوچ ہے یہ on ہوتا ہے یا off ہوتا آپ نے کبھی اس کو درمیان میں نہیں دیکھا جس طرح آپ نے کبھی ایک سکے کو سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ایک چت پٹ heads or tails switch is on or off electron spin is this way or this way بیچ میں کیا چیز ہوئی لیکن جب on بناتے ہیں تو اس کا mixture mixed state بھی بنا سکتے ہیں little bit of that little bit of that اچھا اب یہ ہے کہ quantum mechanics کا کہنا ہے کہ جب آپ اس state کو observe کریں جب آپ اس کا مشاہدہ کریں گے تب یہ ایک ہو جائے گا یا دوسرا ہو جائے گا اگر یہ سکہ ہے تو heads آئے گا یا tails آئے گا اگر electron ہے تو وہ یوں گھوم رہا ہوگا یا یوں گھوم رہا ہوگا درمیان کی چیز آپ کو کبھی نہیں دکھائی دے گی these are the only two possibilities that you will ever observe ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ well what is then what is the meaning of a coin which is in this super position کچھ یہ اور کچھ وہ صرف میرے دیکھنے سے میرے مشاہدے سے یہ اس حالت میں آ جاتا ہے یا اس حالت میں آ جاتا یہ اتنی عجیب بات ہے اور عجیب سے میرا مطلب یہ کہ it is so out of our daily experience کہ شروڈنگر نے کہا چلو میں اس کو تھوڑا سا مرش مسالہ لگاتا ہوں تا کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کتنی زیادہ عجیب بات کہی جا رہی ہے so this then brings us to the شروڈنگر کیٹ یہ ایک ایسی بلی ہے جو یا تو زندہ ہے یا مردہ اگر زندہ ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ علامت لگائیں اور اگر یہ مردہ ہے تو یہ حالت تو یہ کیٹ so this کیٹ for alive this کیٹ for dead اب کوانٹم میکینکس کے رولز کے مطابق یہ وہ کوانٹم میکینکس ہے جو ہم اب سکولوں میں کالج میں پڑھاتے ہیں سکول میں اب تک نہیں پڑھا رہے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم سکولوں میں بھی پڑھائیں گے تو ادھر ہم کوانٹم میکینکس کے رولز یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر دو سٹیٹس ہوں ایک یہ اور دوسرا یہ تو اس کو آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں اور اس کو کسی اور نمبر سے ملٹیپلائی کریں اور دونوں کو آپ ایڈ کر لیں جمع کر لیں تو وہ خود اس سسٹم کی حالت بنتی ہے یہ رولز کے اندر لکھا ہوا ہے مزید یہ ان رولز کے اندر لکھا ہے کہ جس نمبر سے آپ نے ملٹیپلائی کیا اگر چلیے وہ وان آور سکویر روٹ ٹو ہے جس کا مربع ہاف ہے وان آور کو بھی اس وان آور سکویر روٹ ٹو سے ملٹیپلائی کیا تو ففٹی پرسینٹ چانس یہ ہے کہ اس حال میں سسٹم ہوگا اور ففٹی پرسینٹ چانس ہے کہ اس حال میں ہوگا اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں اس کو نائنٹی پرسینٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹین پرسینٹ کر سکتے ہیں لیکن جن نمبر سے آپ نے پہلی والی سٹیٹ کو ضرب دیا وہ اس کا مربع اس سٹیٹ کو پانے کی پروبیبیلٹی بنتی ہے اچھا تو چلیے اب ہم بلیوں پر لوٹ تے ہیں تو this is alive and this is dead یہ چیز کیا بنی یہ 1 over square root 2 of a alive cat plus 1 over square root 2 of a dead cat یا دیکھیں اگر میں یہاں اس پہلے cat کے لئے zero لکھ لوں جیسا کہ یہاں لکھا اور دوسرے cat کے لئے one لکھ لوں تو بھی ٹھیک I mean it's just the question of what you mean by a cat مگر یہ ہے what is this the state of اگر بلی اس حالت میں ہے تو مانے کیا بنتے ہیں چلیے شروڈنگر نے کہ ہم ایک ڈبا لیتے ہیں ڈبا بند ہے اس ڈبے کے اندر ایک بلی ہے اچھا اب میں شروڈنگر کی بات سے تھوڑا سا تجاوز کرتا ہوں اس نے اس ڈبے کے اندر ایک ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے جو کبھی کسی وقت پر ڈکے کرتا ہے تو اس ڈکے سے ایک پروسس ٹرگر ہوتا ہے تو ایک ادھر وائل ہے اس میں سے گیس نکلتی ہے تو پھر بلی مر بھی سکتی ہے میں سمجھ بہتر مثال یہ ہوگی میری اپنی انیون انیون سامپ ڈال دو سامپ اور بلی آپ اس میں لڑیں گے ایک جیتے گا یا دوسرا جیتے گا کچھ دیر کے بعد سامپ مر چکا ہوگا یا بلی مر چکی ہوگی اور کوئی possibility نہیں ہے تو cat will be either alive or it will be dead اچھا یہ ایک خیالی experiment ہے اور آئنسٹین ایسے خیالی experiments کو بہت پسند کرتا تھا جرمن میں اس کو گی ڈانکن experiment کہتے اور جو بڑے بڑے اس نے دریافتیں کی وہ خیالی experiments کی مدد سے کی تھی خیر تو یہ ایک بلی اور ایک سامپ اب میں نے کہا ہے کہ یہاں پر یہ کوانٹم کیٹ ہے اور کوانٹم سنیک ہے تو کیا مانے ہوئے اس کے ایک اچھا ایسی کوئی چیز نہیں یہ محض اپنے لئے ایک سیمپل سیٹویشن پیدا کرنی کی خاطر ہم invent کرتے ہیں جس طرح سے ایک آزاد الیکٹرون تو ہوتا نہیں ہے اس الیکٹرون کی اوپر یا کوئی سا بھی ذرہ دیکھ لیں اس کی اوپر آس پاس کی disturbances اثر انداز ہوتی ہیں تو اس پر لائٹ گر سکتی ہے وہ لائٹ کہیں سے بھی آ سکتی ہے دور ستاروں سے بھی آ سکتی ہے یا کوئی ہلکی سی لائٹ کہیں پر ہو تو it is no such thing as a free electron اچھا لیکن پھر بھی it is very meaningful to talk of a nearly free electron it's not really so meaningful to talk of a quantum cat quantum electron you can talk about لیکن quantum cat you cannot اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بلی بہت سے ایٹمز کا مجموعہ ہے آپ اور میں بھی اربوں خربوں ایٹمز کے مجموعے ہیں اور ہر ایٹم کی اوپر کہیں نہ کہیں کوئی باہر کی disturbance ہوتی ہے چنانچہ ہم ایک حالت میں نہیں رہتے ہاں اگر ایک حالت میں کسی ایک وقت تھے تو اس کے بس کچھ ہی وقت بعد یعنی کہ point zero 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 one second کے بعد کوئی disturbance آگئی اور اس حالت سے ہم دوسری حالت میں چلے گئے لیکن چلیے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ ڈبا اتنا اچھا ہے کہ یہ تمام disturbances سے محفوظ کر سکتا ہے گویا کہ اس کے اندر ایک isolated system ہے باہر کی دنیا کا اس بلی اور سام کی اثر نہیں پڑتا پھر یہ کہنا جائز ہوگا کہ یہ quantum cat ہے اور quantum state اچھا چلیے یہ لڑتے ہیں اور پھر یہ جاگتے ہیں پھر لڑتے ہیں پھر ایک جیتا ہے یا دوسرا جیتا ہے اب یہ اس بلی کی حالت a times alive plus b times dead ہوگی اگر b equal zero ہے تو a equals one ہے یعنی کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ بلی جیتی لیکن اگر درمیان کی کوئی چیز ہے تو کچھ بھی ہو سکتا پھر امکان probability کی بات آتی ہے ایک اور خیالی چیز فرض کیجئے کہ ایک بلی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم انگنت بلی ہم انگنت اس طرح کے ڈبے بنائے ہوئے ہیں and they're all identical تو اس کو statistical ensemble کہتے ہیں یعنی کہ لا تعداد خیالی نقلیں اب جو ہم اپنی کتابوں میں اپنے ٹیکس بکس میں پڑھاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مشاہدہ کریں گے یعنی کہ جیسے ہی ہم ڈبا کھولیں گے تو سسٹم اس حالت یا اس حالت میں کولیپس ہو جائے گا this is called the کولیپس of the state آچھا اور یہ reversible نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر آپ بلی کو دوبارہ اس ڈبے میں ڈال دیں اگر وہ زندہ تھی وہ زندہ ہی رہے گی دوبارہ آپ اس ڈبے کو کھولیں تو زندہ ہی پائیں گے اگر مری ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو مردہ حالت میں پائیں گے جوں ہی آپ نے ڈبا کھولا تو یہ تیع ہو گیا کہ یہ اس حال میں ہے کہ اس حال میں آچھا یہ میں نے ایک بلی کی بات کی تھی لیکن اور ایک ہی ایک ہی سسٹم وہ سسٹم چلیئے یہاں میں نے بلی کہا لیکن یہ کھول بی ان الیکٹرون ایٹ کھول بی ایٹ مولیکیول جو کچھ بھی ہے اب میں ایک سسٹم نہیں دو سسٹم لیتا ہوں اور یہ دو سسٹم اگر ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں تو ہم کہیں گے کہ ان کے بیچ میں کوئی انٹینگلمنٹ نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی کوانٹم سٹیٹ میں ہو گویا کہ یہ جڑے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ کوانٹم انٹینگلڈ ہیں اور اگر آپ میتھمیٹکلی اس کو دیکھنا چاہیں تو مثال کے طور پر یہ ایک ایسا سٹیٹ ہے جس کو آپ اس صورت میں اس شکل میں نہیں لکھ سکتے یہ بات تو یہاں پر واضح ہے کہ اس کو آپ ایسے نہیں لکھ سکتے گویا کہ یہ ایک انٹینگل سٹیٹ ہے اچھا انٹینگل سٹیٹ کی بڑی دلچسپ باتیں ہیں وہ یہ کہ اگر آپ نے اس سٹیٹ پر اس سٹیٹ کا مشاہدہ کیا اور آپ کو زیرو ملا پہلے یعنی جو جو فرس سسٹم ہے اس کا زیرو ملا تو لازمان دوسرے کا زیرو ہوگا اور اگر پہلا آپ کو سٹیٹ ون میں ملا تو لازمان دوسرا بھی ون میں ہوگا so for an انٹینگل سٹیٹ of two سسٹم two particles two cats whatever ایک observation کافی ہے اس سے دوسری کی حالت تیہ ہو جاتی ہے یہ scientific american سے میں اس کے front page کو میں copy کیا تو سمجھ لیں کہ دو systems آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے اور اگر تین systems ہوں دیکھیں یہ systems اس پر کوئی قید نہیں any number of systems can be entangled with each other یہ اور بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے systems بنائیں جو جو ایک دوسرے کے ساتھ entangled ہوں اور یہ کیا جاتا ہے اور کرنا ضروری ہے بعض مقاصد کے لیے بعض مقاصد کے حصول کے لیے مثال کے طور پر quantum computers جس کا نام آپ نے سنا ہوگا quantum computers work on entangled states اچھا تو چلیے اب میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ entangled states سے کیا کیا عجیب و غریب نتائج برامت ہوتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ اگر دو systems کا entangled state ہے تو پہلے پر آپ observation کریں تو دوسرا تیہ ہو جاتا تو چلیے یہ فرض کیجئے کہ اس ڈبے میں دو بلیاں رکھی گئی اچھا اب سامپ بھی ہے اس میں سامپ اور بلیاں جب جاگتی ہیں تو یہ اس کا پھر کچھ انجام ہوتا ہے یہ انجام ایسا ہے اچھا یہ انجام ایسا ہے جو بھی ہے ایک بلی اس طرف لے جائی جاتی ہے ایک بلی دوسری طرف یعنی کہ جو دو ڈبے اس وقت بنے اور جو entangled حالت میں تھے ہم نے ٹی سی ایس والوں کو بلائے اور کہا کہ ملکی وے کہ اس پار اس کو پہنچا دو اور دوسرے سے کہ اس پار پہنچا دو تو اب یہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور جس حالت میں یہ تھے وہ یہ ہے اب یہاں پر اگر ڈبا کھولا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ بلی زندہ ہے تو ادھر وہ بلی مردہ ہوگی اور ادھر اگر بلی مری بھی پائی گئی تو ادھر زندہ حالت میں ہوگی اب دیکھیں یہ زندگی اور موت کا بلی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تب ہوا جب یہاں پر ڈبا کھولا گیا جیسے ہی ادھر بلی زندہ بھی ہو سکتی تھی اور مری بھی ہو سکتی تھی لیکن جیسے یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ بلی زندہ ہے تو ادھر کی بلی مار گئی and instantly without any time delay وی and اگر یہاں مری پائی گئی تو ادھر زندہ ہے تو ادھر کی بلی کو آپ نے زندہ کر دیا so دیس ویری ویری سٹرینج اچھا یہ جو اب حالی کہ آئنسٹائن نے پارٹیکلز کے حوالے سے بات کی لیکن جب بلیوں کے حوالے سے آپ کرتے تو اور زیادہ عجیب لگتی اس سے ایسے لگا کہ جو آئنسٹائن کا بنیادی اصول ہے کہ کوئی information یہاں سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار پہ ایسے لگتا کہ اس نے تو اس کے پرخچے اڑا دی ہے بظاہر بظاہر یہاں تو ڈبا پہنچا ہوا یہاں پر ڈبا پہنچا ہوا اب مجھے ادھر تک اگر information پہنچانی ہے تو یہاں پر کوئی observer ہے اور اس observer کو ادھر کے observer کو بتانا ہے کہ میں اس وقت ڈبا کھولا اب وہ کیسے بتائے گا فون اٹھائے گا اپنے موبائل پہ کال کرے گا موبائل کا فون موبائل کی کال جو ہے وہ کتنا وقت لگائے گی جو ریڈیو ویوز کی سپیڈ ہے اس سے زیادہ تو نہیں there is no communication of information which is faster than that of light تو کوئی ادھر physics کی بنیاد نہیں ہیلی ہے لیکن یہ پھر بھی بہت سی عجیب بات لگتی ہے کہ جو ہی میں نے یہاں پر ڈبا کھولا تو زندگی اور موت کا فیصلہ ہو گیا اس والی کا سو کہ کیا میرے دیکھنے سے experiment کا outcome کیسے متاثر ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر بہت سے اور لوگوں نے بھی اس مسئلے کی اوپر سوچنا شروع کیا اور سارے فیرست یوجین وگنر ہے یوجین وگنر ویسے تو اور کاموں کے لئے بہت مشہور ہے گروپ تھیوری ان کوانٹم میکینکس اور ایسا زبردست کام ہے کہ اس گروپ تھیوری کی مدد سے آپ تمام ایٹمز کا سپیکٹرم بہت اچھی صرف بہت خوبصورتی سے کلیسیفائی کر سکتے ہیں خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں اس کے 1961 پیپر میں سے اختباس پڑھ کے سناتا ہوں کہتا کہ all that کوانٹم میکینکس purports to provide our probability connections between subsequent impressions اور اس کو وہ app perceptions کہتا these are impression of the consciousness and even though the dividing line between the observer whose consciousness is being affected and the observed physical object can be shifted towards the one or towards the other to a considerable degree it cannot be eliminated شعور ہے جس کو جو یہ تیہ کرتا ہے کہ it is this or it is that جس کے معنی یہ ہوئے کہ محروضیت جیسی کوئی چیز ہے نہیں there's no such thing as objective reality کہ آپ کا شعور اس میں involved ہے اب اس کی میں تھوڑی سی مزید آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا شعور جو ہے یہ ایسی بائی دو میں بتاؤ کہ شعور کے بغیر تو انسان انسان نہیں ہوتا تمام جو چیزیں ہم نے ایجاد کی ہیں وہ ہم نے اپنے عقل سے خیرت سے شعور سے دراک سے اور ہر چیز اس میں ہے جس طرح سے ہم چلتے ہیں جس طرح سے ہم چیزیں حضم کرتے ہیں all that is part of is a result of consciousness religion is also a consequence of consciousness آخر ایک پتھر کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا انسان نے مذہب بنایا ہے وہ اس لئے بنا سکا کہ اس کے کھوپڑی اس کے اندر شعور ہے تو یہ ساری چیزیں بڑی دلچسپ بنتی ہیں اور یہ بالاخر بالاخر یہ کوانٹم میکینکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب چلی تھوڑا سا آگے چلتے تو یہ وہ سٹویشن ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سامب ہے اور بلی ہے اور ڈپا کھولنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے لیکن کون یہ فیصلہ کرے گا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے اس کے لیے ایک اوبزرور چاہیے ایک کانشیسنس چاہیے ایک مبصر چاہیے اس کو اوبزرور کہیں گے اس سے پہلے جی سسٹم بلی کا سسٹم اس طرح یہ بھی ہو سکتا تھا اور وہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس شعور نے تیع کیا کہ یہ ہے یا وہ ہے اوکے تو اس ویگنرز فرینڈ کو ہم اس اوبزرور کو ہم ویگنرز فرینڈ کہیں گے اور جو بات میں نے پہلے کی تھی یہ پہلے بلی اس حالت میں تھی یعنی کہ زندہ اور مردہ دونوں اس ون آور سکوئر ٹو کو بہت سیریسلی نہ لیں یہ اے اور بی ہو سکتا تھا میں نے اے اور بی کی سادہ مثالیں لیئیں اگر میں اے کو سکوئر روٹ آف 3 آور 4 لیتا اور بی کو سکوئر آف 1 آور 4 لیتا تو پھر کیا ہوتا 75% alive 25% dead لیکن میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا برابر کر لیتا اچھا ادھر کیا ہوا کہ دبا کھولا گیا سٹیٹ کولیپس ہوا ابزرویشن کے نتیجے میں سٹیٹ کولیپس ہوا اور اگر یہ آپ بار بار کریں تو half the time you will find this result half the time he will find this result اچھا اب وگنر نے یہ کہا کہ چلو میں ایسے کرتا ہوں ہاں اس سے پہلے کہ میں آگے چلو یہ وگنر's friend کو میں conscious observer کہا ہے وہ جس کا شعور ہے لیکن میں نے اس کو quantum observer نہیں کہا ہے اس لیے کہ ہم لو ہم آپ اور میں ایک حالت میں نہیں ہوتے یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ external influences ہمارے پاس ہم پر ہر وقت اثر انداز ہوتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے ہماری طرف اور جو ہماری حالت بدلتی ہے اور بہت تیزی سے بدلتی ہے in 10 to the minus 30 seconds ہو سکتا ہے maybe even less چنانچہ ہم اگر ہم ایک حالت میں تھے تو اگلے لمحے پہ نہیں ہیں so therefore a macroscopic observer دیکھئے دو چیزیں ہیں اب میں اس بات کو clear کرنا چاہتا ہوں ایک ہے مایکرو دنیا مایکرو دنیا میں electron ہو سکتا ہے atom ہو سکتا ہے atom سے molecule ہو سکتا molecule کی حد تک تو ٹھیک ہے اب جیسے ایسے آپ اوبر چلیں گے بہت سے molecules آپ جوڑتے ہیں سب سے بڑا بڑا کون سا ہوتا proteins polymers billions DNA بھی ایک molecule ہے نا but it's a massive molecule اچھا اس سے آپ آگے چلیں تو cell آ جاتا ہے cell سے آ جاتا ہے پھر پھول پتے اور ہم جیسے جاندار لیکن یہ continuous چیز ہے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر micro ہے اور یہاں پر macro ہے there's everything in between continuous تو چلیے micro دنیا میں تو wave function collapse نہیں ہوتا macro میں ہوتا تو why and when does this happen یہ بنیادی بات ہے اچھا اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اب وگنر نے یہ کہا چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو observer ہے اس کو بھی ہم ایک system میں ڈال دیتے ہیں جو کہ باقی تمام disturbances کو روکتا ہے سمجھ لیجے کہ یہ خود یہ جو dotted line ہے خود ایک ایسا ڈبا ہے جو کسی disturbance کو اندر نہیں آنے دیتا چنانچہ یہ اب ایک quantum system ہو گیا isolated ہے جس طرح یہ isolated ہے اور اب اس کی ممکنہ حالتیں کیا ہو سکتی ہیں اب اس کو بھی آپ ایک quantum state کے ساتھ منصوب کریں گے this friend vigners friend is like the cat now a quantum system vigners 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 asked his friend what did you see جب ڈبا کھولا تو تم نے کیا دیکھا تو friend کا جواب جواب آتا ہے کہ i saw the cat alive or i saw the cat dead یعنی کہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یہ wave function جو ادھر کا تھا جو جو state تھا وہ collapse ہو گیا into the cat alive اور the friend is happy بچہ خوش ہو گیا کہ بلی زندہ ہے یا اگر بلی مردہ ہے تو یہ افسردہ ہے but whichever is the case دو ہی صورتیں بنتی ہیں یہ اور یہ in this case with 50% child لیکن 50% is not the important thing over here اب یہاں سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا کہ یہ state کب collapse ہوا جس وقت F نے friend نے اس کا مشاہدہ کیا یا جس وقت friend نے ویگنر کو بتایا so where was the reality before دیکھیں ویگنر نے اگر نہ پوچھا ہوتا وہ information اس کو convey نہ کی جاتی تو پھر وہ سلسلہ تو چلا چلتے چلا جاتا البتہ فرق یہ ہے کہ بلی زندہ ہوتی friend خوش ہوتا جمع دوسرا مریوی اور افسردہ it is only when ویگنر makes the observation that he finds out اب اس سے ویگنر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ میرا شعور ہے جس نے یہ تیع کیا کہ آخر انجام کیا آخر انجام کیا ہوا was the act of my observation ویگنر's observation caused the combined state to collapse اچھا اب یہ جو نتیجہ ہے کہ شعور کا ہونا بہت ضروری ہے فیزیسس اس بات کو بہت خوشی سے قبول نہیں کرتے کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ consciousness ہے کیا چیز اس کو آپ define کرنے چلیں تو آپ الڈ جاتے ہیں پھر کیا ایک Billy conscious ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہیں تو چوہ ہے ہے مچھر ہے مچھر بھی ہے virus conscious ہے why why you need a mic you need a mic i want to know because because i want to know what is that because so you have said that چوہ conscious ہے مچھر ہے مگر virus نہیں کیوں نہیں sir i believe that virus is not conscious because it is half alive and half dead when there is a what is the definition of life philosophy behind it what what the definition a why you say virus is not because sir when it is rogue when it is not when it is without a host when it is without a host it can't replicate itself it can't reproduce right this is one of the characteristics of living things when it enters a host it has the ability to reproduce because of its mRNA m rna yes okay very good main consciousness ki baat karra tha you said that a mosquito is conscious why is it conscious because it has the ability to fly on its own free will free will yes well machar has free will yes it has and a bacteria bacteria also has free will then we are getting into very dangerous ground okay let's go let's let's go the part I have told you we come again I have told you it 1961 it was now physics in the foundations of quantum mechanics became active بڑا فن ہے وہ بھی کونٹم میکینکس کا ایک اس میں بھی آپ کو بڑی ترقیبیں استعمال کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہ انٹائنگلمنٹ ٹوٹے نا اچھا یہ دو لیبارٹری ہیں ل اے اور ل بی اور ہر ایک میں وگنر نے اپنا ایک دوست بٹھا ہے so there's a friend over here and there's a friend over here یہاں دو super observers ہیں یعنی کہ جس طرح وگنر باہر کھا تھا نا آپ نے دیکھا تو اس طرح سے دو ایسے observers ہیں اور یہ observe کرتے ہیں اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اس system کو آپ arguments کی بنا پر اس system سے جو آپ argumentation کر سکتے ہیں اس سے پھر ان تمام بنیادی مسائل کی اوپر بحث ہوتی ہے اور برکنر نے یہاں پر یہ argument دی ہے کہ یہ تین ایک ساتھ نہیں چل سکتے ایک ہے locality مطلب میں صرف مطلب اس کا بتا سکوں گا اگر کوئی system یہاں پر ہے تو وہ system جو یہاں سے بہت بہت دور ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتا یا زیادہ technical زبان میں اگر یہ دو اگر ان کے بیچ میں فاصلہ اتنا ہے کہ روشنی وہ تہہ نہیں کر سکتی ایک مخصوص وقت کے اندر تو پھر اس کا اس کی اوپر اثر نہیں ہو سکتا یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے کسی ایک جگہ پہ وہ صرف اطراف کے ایونٹس اطراف کے انوائرمنٹ سے ہی ہو سکتا so that is locality پھر یہ کہ ادھر جو system a ہے اس میں تو نہیں ساری ادھر جو friend a ہے وہ اپنی مرضی سے observation جس وقت کرنا چاہے کر سکتا اپنی مرضی سے اسی طرح یہ اپنی مرضی سے کر سکتا تو اگر آپ کی مرضی چلتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خود مختار ہیں اور آپ آپ کے پاس free will ہے اور جو آخری بات ہے observer independence تو دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے مشاہدے میں یہ ہو کہ پانی ایک سو ڈگری پر اُبلتا ہے آپ کے مشاہدے میں بھی یہ ہو اس صورت میں تو ہم نے اتفاق کر دیا اس بات کی اوپر کسی سے بھی پوچھ لیں جاپانی سے پوچھ لیں اس سے پوچھ لیں سائنس اسی پر چلتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی اوپر ہم اتفاق کر سکتے ہیں اچھا تو اس کو میں observer independence کہوں گا اب برکنر کا مدہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی اس quantum mechanics میں جس کو ہم اپنی سکول کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں اور اس نے یہ سیناریو استعمال کیا ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک اور بڑی دلچسپ development اور یہ ان دو لوگوں کی طرف سے فراو شگر فراو شگر اور رینر اسی وقت اور اس میں situation اس میں چار friends ہیں bob's friend alice's friend bob himself یہ جو آپ ادھر پڑھ سکتے ہیں these are all names that are given in quantum communication quantum یا quantum communication ہی یہ field کہلاتی ہے تو ادھر آپ یہ assumptions check کر سکتے ہیں is quantum theory universal مطلب یہ کہ اس کا اطلاق کیا ہر جگہ ہو سکتا ہے everything in the universe that goes from small particles to the universe itself اگر یہ بات درست ہے تو پھر quantum mechanics کو ہم universal کہیں اور یہ بہت ہی معقول بات معلوم ہوتی ہے اس کا ایک چیک تو ہم یہ کر سکتے کہ جو ہماری laboratory میں atom ہے اس کی جو خاص ہیں اس سے جو روشنی کی مختلف قسمیں نکلتی ہیں اس کے جو مختلف رنگ نکلتے ہیں جو spectrum ہوتا اس کا اس spectrum کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں ان ستاروں سے آنے والی روشنی کے ساتھ جو ہم سے عربوں سال دور ہیں عربوں نوری سال دور ہیں which are at the very far end of the universe ادھر سے جو روشنی آتی ہے اس کا spectrum ہمارے سامنے ہوتا ادھر کے atom کا spectrum ہمارے سامنے ہوتا دونوں کو آپ جوڑیں اب تک کوئی فرق نہیں دکھائی دیا so this makes a lot of sense کہ quantum theory is universal پھر یہ assumption ہے کہ quantum theory is consistent مطلب یہ کہ جو مختلف observers ہوں گے وہ ایک ہی نتیجے پر ایک ہی system کے observation سے ایک ہی نتائج نکالیں گے so it is consistent in that way and also the assumption کہ opposite facts cannot both be true یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح صحیح ایک کو ہونا دوسری کو غلط ہونا تو یہ تمام چیزیں آپ check کر سکتے ہیں using this 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 فروشگر and رینر argument میں اس کی تفصیل زیادہ نہیں بتا سکتا this is how that thought experiment works تو وقت کیونکہ ختم ہو گیا اور آپ کے بھی بہت سا سوال ہوں گے میں یہاں پر یہ تھوڑا سا technical بھی ہو جاتا اس لئے کہ یہاں پر میں بلیوں کی بات نہیں کر سکتا یہاں پر spinning atoms یا spinning electrons کی بات کرنا ضروری ہے اور spin کوئی اتنی سادہ چیز نہیں ہوتی جب آپ اس spin کے axes تبدیل کرتے ہیں تو quantum mechanics کے definite rules ہیں کہ ایک دوسرے observation دوسرے frame of reference سے آپ کو کیا دکھائی دینا چاہیے تو war rules یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا وہ تو ایک technical سی بات ہو گئی لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ان تمام خیالوں کو آج کل چیک کیا جا رہا ہے with experiments دیکھیں نا ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر ہم بلیوں کی باتیں کرتے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا آئنسٹائن نے بھی یہ سوچا تھا کہ کبھی ہم quantum mechanics کے fundamentals کو چیک نہیں کر سکیں گے وہ quantum mechanics کا بانی اس کے بانیوں میں تو شمار ہوتا ہے اور تھا اور جو سب سے پہلا پیپر لکھا گیا تھا quantum mechanics کی اوپر وہ آئنسٹائن کا تھا مگر وہ quantum mechanics کو مانتا ہی نہیں تھا کہتا تھا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی یہ جو uncertainty principle ہے کہ کہ ایک غیر یقینیت ہے indeterminacy ہے وہ آئنسٹائن نے کبھی قبول نہیں کیا آئنسٹائن نے یہ سوچا تھا کہ ہر particle کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے کہ اس کو جانا کدھر ہے اور ایسے hidden variables ہونے چاہیئے اس نے نام دیا hidden variables تو ان hidden variables کو اس نے کہ وہ یہ تیک کریں گے کہ یہ particle کس سمت جائے گا کس رفتار پہ جائے گا اور اسی لیے اس نے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں quantum mechanics کو مسترد کرنا پڑے گا حالان کہ اس field کا اس subject کا وہ بانی تھا لیکن اس نے کہ اس کو کسی دن reject کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ کبھی سٹا نہیں کھیل سکتا کہ ہر چیز جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے اس میں چانس کی بات آ ہی نہیں سکتی تو جب ہمارا فہم بڑھے گا تو ہم جان لیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو مسنگ ہے اب ہوا یہ کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کے لگ بھگ ایک فیزیس تھا جان بیل کے نام سے اس نے آئنسٹائن کے جو اسمشنز تھے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھا اور اس نے کہا کہ اگر آئنسٹائن کی بات درست ہے تو فلا چیز ایک ایکویشن کے لیف سائیڈ پر برابر ہونی چاہیے وان کے اب اس زمانے میں اس طرح کا ایکسپیرمنٹ وہ ایکسپیرمنٹ ہوا لائٹ کے ساتھ لائٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اینی کوانٹم سسٹم اس کو بیلز انی کوالٹی کہتے ہیں بیلز انی کو ٹیسٹ کیا گیا اس جیسی لیب میں یا اس جیسی لیب میں بیلز انی کوالٹی جس کے معنی یہ ہے کہ آئنسٹائن کی بات غلط تھی کہ ایسے کوئی چھپے ویریبلز نہیں ہے ایسا کوئی چھپا ہوا علم نہیں ہے کہ کوانٹم میکینکس دراصل غیر یقینی ہے آپ یقینیت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کر چکے ہیں کوانٹم میکینکس اپنانے سے and so this was a great victory for کوانٹم میکینکس the ultimate victory لیکن ultimate تو شاید نہیں ہے کیونکہ اب بھی بہت سے سوال ہیں کہ اس کو کس طرح سے سمجھا جائے اور مزیگی بات یہ کہ ایسی لیبارٹری میں آپ چیک کر سکتے بھی فٹنی آتی اس میں بہت ہائی انرجی چاہیے ہوتی لیکن یہ نسبتا simple experiments ہیں اور اسی لیے میرا خالے اس لہا سے بہت دلچسپ بھی ہیں so I hope a lot of people will someday go into quantum communication and foundations of quantum mechanics ٹھیک اب آپ کے ضرور بہت سے سوال ہوں گے Dr. Pervais کے بہت میں سوال ہم سوال کہ the god does not play dice with the universe that is a statement given by Einstein i think so sir in this way you have amalgamized science with religion میں بہت سوال مین میرہ مطلب یہ تھا کہ آئنسٹائن نے ایک فیزکس کی تھیوری میں اپنے فیزکس کے آؤٹلوک میں فیزکس سے باہر کی چیزیں لائیں اور اس کا ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ انسرٹنٹی اچھی چیز نہیں ہے خدا کو قبول نہیں ہے so کے لیے وای طور پر مندد کیون 이거 کا گزیری میں تھوڈا اور اور کس Very Toil کے لیے بدeth میں اس کے لئے لئے مجھے توہ تیوڈنیا رویرینٹی ہے جنٹ اچھتا ہے اس کا اچھتا ہے کہ ہوتا ہے کہ فیGUیƠرو üzer صرف ہوتا ہے بتائی تو ہوئی ہے آپ کیا اور حوام لگا کیا skateboardانجرkgسی رویرینرہ کو یہ ہوتا ہے ہمارہ ہمارے مینجہ یہ ہمارے ہمارے مینج کرتا ہمارے پینج اگرام جوی مینج ہمارے مال ہمارے ہمارے شعور انسانی مو謙نی بھیانی بھیانی ویمارنی بھیانی مربی کنید ویمارن میگرام مجمونای کی انتبای سیارا ویمارن راستانی اس feminان سورے ایر مجمونا پر میرم کنید فکر حسن بھی ان تصوییوں کنید جنگی راستان سورے نافو نیجی راستان سورے ایرونی ایر از دماغ اینومی جنگی تک نوی میرم این اینج دواری عایر صدای راستانی میرم مرحبا to half the probability میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں میں تو بہت سادہ قسم کا شخص ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ جس کائنات میں میں رہتا ہوں وہ میری reality ہے تو اگر میں اپنے آپ کو یوں چھو مجھے پتہ ہے کہ مجھے درد ہوتا ہے یہاں پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں وہ میری reality ہے یہ میری reality ہے کہ یہاں پر یہ سارے لوگ بیٹھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی باہر کی civilization نے ہمیں اس حال میں یہاں نہیں پہنچایا اگر پہنچایا تو مجھے اس کا ثبوت دیجئے ایکسٹر آرڈنری claims need ایکسٹر آرڈنری proof وہ proof تو دور دور سے نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے inflation theory سے کہ parallel universes بن سکتے ہیں کہ بہت سی کائناتیں ہو سکتی ہیں multiverse کہ ایک کائنات کا دوسری کائنات کے ساتھ کوئی آپس میں link نہیں ہو سکتا یہ ساری اچھی باتیں ہیں لیکن جہاں تک ریالٹی کا تعلق ہے لیکن جہاں تک سکتے ہیں because that made life possible if there was more dark energy than there is today life would not have been possible this is proven fact right so maybe this is a stipulation that i am proposing dark energy is matter from another universe is an energy of another universe that has been transferred by anyone let us say into our universe to give a buffer space for normal matter to normally exist without any anomalies this is a lot of speculation look if the mass of electron is more or less the charge of electron is less or less proton کا اتنا ہوتا یعنی جو mass ہے اس سے 10% زیادہ ہوتا تو یہاں زندگی کا ہونا matter کا ہونا matter تو ہوتا لیکن matter کسی اور شکل میں ہوتا ایسی شکل میں نہیں ہوتا کہ اس سے complex molecules بن سکتے کہ کاربن کے جو چار ویلنسز ہیں چار ویلنسی ہے اس کی بجائے شاید وہ تین ہو جاتی یا پانچ ہو جاتی جو بھی ہے we would not have complex carbon compounds we would not have life etc تو یہ جو fine tuning problem ہے اور جو ایک ایک نظریہ ہے کہ کائنات ہمارے لیے بنی یہ جس کو انتھروپک پرنسپل کہتے ہیں ہاں اس پر بہت بات ہوئی ہے اور بہت دلچسپ قسم کی آرہاں ہیں اس پر میرا خیال ہے we have to take the universe as it is as we have it thank you sir sir میرا question ہے کانشنس کے حوالے سے کانشنس جیسے ہماری ابزرویشن ہے کہ وہ میکرو لیول پہ ہے یعنی ایک مچھر کی بھی ہے ہماری بھی ہے اور ایک لیویں گھنگ کی کانشنس ہے جب ہم اس ایکسپیرمنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں وہ اس کا فرینڈ ہے جو کہ ایک آئیسولیٹڈ سسٹم میں ایک کانٹم لیول پہ چلا گیا ہے کانٹم لیول پہ ہم نے اسے آئیسولیٹ کیا ہوا ہے تو کانٹم لیول پہ تو کانشنس نہیں ہے کانٹم لیول کی یہ اس میں ذرا سی کانٹرڈکشن آتی ہے کہ ایک جب جیسے ہیزنبرگ کا انسرٹنٹی پرنسپل ہے کہ جی ہٹ کریں گے تو وہ اپنی پوزیشن یا مومنٹم چینج کر دے گا یا پوزیشن چینج کر دے گا وہ کانٹم لیول پہ ہے کانٹم لیول کی چیزوں کی کانشنس کوئی نہیں ہے اور میکرو لیول پہ ہے ہمارے پاس کانشنس تو وہ کیسے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے یہ چیز ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کانٹم لیول پر کانشنس نہیں ہے کانشنس کی مختلف سٹیٹس ہو سکتی ہیں ایک سے دوسری سٹیٹ میں ٹرانزیشن ہو سکتا ہے I don't even know how to discuss کانشنس کیونکہ وہ ایک ایسے سسٹم کے نتیجے میں پہنچتی ہے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جو بہت سے اجزہ پر مشتمل ہو وہ اجزہ کیا ہیں it could be very complex molecules ان کا مجموعہ ہو we don't know how how consciousness emerges from atoms and molecules یہ دیکھیں کہ میں اس بات پہ مطمئن نہیں ہوں کہ ایک مچھر conscious ہے ایک سیل conscious ہے ایک بیکٹیریہ conscious ہے لیکن وائرس نہیں ہے اور وائرس بھی وائرس بھی نون لیونگ تھی ہوگیا نون لیونگ بہت سے یہ تو آپ نے ہم نے کیوں کہا کیونکہ وہ reproduce خود سے نہیں کر سکتا اس لیے اس definition کے طاعت وہ نون لیونگ تھی ہے کیونکہ لیونگ تھی ہم definition جو دیتے ہیں کہ وہ سے reproduce کرتے ہیں بہت سے systems ہیں جو self reproducing ہیں محضر self organizing systems ایک پورا شعبہ ہے فیزکس کا جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ complex molecules اپنے جیسے دوسرے molecules کس طرح سے produce کر سکتے but are those molecules conscious even though they are self replicating i don't think so لیکن اس لیے کہ ہمارے پاس consciousness کی definition نہیں ہے نا یعنی وہ ان کے اندر built in کوئی program ہے جو repeat کر رہا ہے اس چیز کو تو this is also consciousness یہ ہم کہہ سکتے ایک definition کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا سر انہوں نے بات کی کہ جب وہ ویگنرز فرینڈ ہے اس کو ہم quantum level پہ لے گئے تو quantum level پہ تو consciousness exist نہیں کرتی تو اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ تقریر یہ ضروری نہیں ہے کہ quantum بھی ہمارے پاس اس کو بھی quantum mechanics کے ذریعے ہم explain کر سکتے ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا decoherence time اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ classical world میں آجاتی ہیں چیزیں تو اس پہ ہم نے پہلے ہی وو condition لگا دی ہے کہ جو ویگنرز فرینڈ ہے جو انٹریکٹنگ with the rest of the universe because وہ مطلب اس طرح سے ہم اس کی بھی quantum state بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس کی ایک possible explanation ہو سکتی ہے حاج thank you for using the word decoherence میں وہ استعمال کرنے سے گھبرا رہا تھا میں کم سے کم نئی استعلاحیں استعمال کرتا ہوں لیکن کیونکہ آپ نے کر دیا thank you for that تو decoherence کا مطلب یہ ہے کہ ایک quantum system کسی ایک حالت میں اگر ہے تو آس پاس کی disturbances کی وجہ سے وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے کہیں اور پہنچ جاتا ہے گویا کہ اس کی coherence ختم ہو جاتی ہے وہ decoherent ہو جاتا یہ practically کونٹم کمپیوٹرز بنانا چاہتے ہیں اگر آپ ایک system کو اتنا تھنڈا کر دیں کہ آس پاس کی disturbances کم ہو جائیں تو کچھ وقت کے لیے وہ کونٹم کمپیوٹنگ ہو سکتی ہے مگر you have to go to almost zero degrees kelvin for that اور یہی وجہ ہے شاید کہ کونٹم کمپیوٹر شاید بہت عام نہ ہو سکیں مستقبل قریب میں جب تک کہ decoherence کے ساتھ نبٹنا ہم سیکھتے نہیں ہیں جی سر wonderful lecture سر جو آپ نے جو modification کی تھی اس کی شروڈنگ ر کیٹ والی کہ آپ نے سنیک ڈال لیا تھا نا اس میں تو وہ میں سمجھنے کوشش کر رہا تھا اب دیکھیں کیٹ جب لڑائی ہو گئی آپس میں یہ تو ایک کلاسیکل پروسسس ہے اس میں کچھ بھی کوانٹم نہیں ہے اس کے اندر جو پہلے ہم نے جو original شروڈنگ گر box تھا اس کے اندر ایک کوانٹم ڈکے تھا جس کے وجہ سے uncertainty آ رہی تھی کہ وہ dead بھی ہو سکتا ہے لیکن cat اور snake دونوں کلاسیکل objects ہیں ان کی جو behavior ہو گا box کے اندر وہ classically determined ہو گا اس کے اندر there is nothing quantum about that تو اس میں پھر superposition تو نہیں بن سکتی اس رہنہوں نے کہ quantum supply is equally to big objects یہ بھی ہوا ہے کہ we have learned how to entangle up till a few thousand atoms together یہ جو ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ آپ کیسے ان کو ہزار atom کو entangle کریں گے now it's been done liquid helium is an entangled quantum state ڈھیک دوسرا میں نے پوچھا سر many worlds interpretation بھی ایک ہے نا تو اگر ہم assume کر لیں many worlds interpretation میں کوئی classical quantum کی distinction نہیں ہوتی اس کے اندر کے نا مایروسکوپک لیول پہ quantum ہے بڑے ہوتے جائیں گے تو ایک دم سے classical مطابق پوری یونیورس ہر لیول پہ کوانٹم ہی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو assume کر لیں کہ تمام جو ہے پوری یونیورس بھی ایک سٹیٹ کے اندر پوری سپیس کے اندر یونیورس کی تو پھر تو یہ جس طرح عجیب وغریب ایک ایکсپریمنٹ ہیں ویگنر فرین ٹائپ ایکسپریمنٹ ہیں کہ جب تک میں کانشیس لی اپزر نہیں کروں گا کسی کو تب تک اس کا آوٹ کم مجھے نہیں پتا چلے گا ان کو پھر ہم آوائیڈ کر لیں گے اس کے اندر تو چیزیں جو ہیں صرف ایکویزن سے ڈیٹرمین ہو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جو شہریار کہہ رہے ہیں یہاں پر منی ورلز انٹرپیٹیشن آف کوانٹم میکینکس کے آپ جو ہی کوئی ابزرویشن کرتے ہیں تو ایک نئی شاخ نکل آتی ہے کائنات ایک اور کائنات بن جاتی ہے جو کسی اور سم چلتی ہے یہ مینی ورلز انٹرپیٹیشن دراصل ویگنر کے سٹوڈنٹ کی تھی ایوریٹ جو ویگنر کا سٹوڈنٹ تھا اور یہ بھی ایک انٹرپیٹیشن ہے اور انٹرپیٹیشن کے علاوہ اور بہت دلچسپ ہے لیکن اس میں پراؤبلم یہ کہ uncountable number of یونیورس بنتی چلی جا رہے ہیں اب اس کے کیا observable consequences ہوں گے اس کو آپ کیسے test کریں گے ہاں اس میں collapse نہیں آتا شوڈنگر ایکویشن کی linearity رہتی ہے مگر the parallel universes what do you do with them what do they mean وہ مسئلہ تو بہت بہت اس طرح کے paradoxes بھی پھر آ جاتے ہیں نا collapse والی theories میں کہ نا ویگنر کا friend ہوگا وہ quantum state میں پھر جب تک میں مجھے علم نہیں ہوگا کہ وہ اس کی کیا state تھی تب تک جو collapse نہیں ہوگی وہ state تو پھر اس طرح کے paradoxes بہت generate ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک ہی reality پہ insist کرتے ہیں کہ ایک ہی reality ہے اس کے انرے بہت ساری confusion انزازہ دیں آپ کو randomness نظر آئے گی consciousness influence آپ کو لگے گا لیکن اگر آپ پہ کہہ لیں کہ اصل جو reality ہے وہ a hilbert space ہے اور ہماری physical world اس کا subset ہے صرف جو ہمیں نظر آتا ہے لیکن اصل میں پوری hilbert space exist کر دیں اس کے اندر تمام states جو ہیں realize ہوتی ہیں کوئی بھی چیز state ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو اس میں پھر یہ تو ہے کہ بہت زیادہ universe generate ہوتی ہیں ہم observe بھی نہیں کر سکتے ہونے ان پھر سوال پھر پھر بھی سوال بھی سوال سوال وہ چونکہ اس طرح کا ہے کہ ہم ہسٹری کو دیکھ ہے نا فزکس کی تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیوٹن س تھیوری آف گریوٹیشن آف تھیوری وہ مطلب امپیریکلی وہ ہمارے پاس بہت زیادہ سکسیسفل ثابت ہوئی تھی کچھ عرصے تک اور اس نے تقریبا جو ہمارے اردگرد کے مسائل تھے وہ سارے حل کر دی لیکن لیٹر آن جب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اپنا سکیل بڑھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر مسائل ہیں اور وہ مسائل اس طرح کے ہیں کہ مطلب اس کے پیچھے وہ اس طرح کے آرگومنٹس موجود نہیں ہیں جو جنرل لیٹیویٹی کے پیچھے موجود ہیں نا مطلب سمپل سمپل آرگومنٹس سے ہم پورے کا پورا سٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں جبکہ نیوٹن کی تھیری کے اندر چیزیں مسنگ ہیں جیسے کہ پزل کے اندر چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ صرف مطلب ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کے امپیریکل جو سکسس ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ تیہ کر دیں کہ یہ تھیری واقعی ریال تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی تو پوسیبل ہے کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے کہ کوانٹم مکینکس کا جو اس کی امپیریکل سکس ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ایک وقت ایسا آسکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اس کی بھی حیثیت وہ نیوٹن کی ثیوری کی ثابت ہو جائے جو بعد میں آئنسٹین نے جو اس کو غلط ثابت کیا تھا اسی طرح کا کچھ ہو سکتا ہے تو سوال بیسکلی یہ ہے کہ امپیریکل سکس کس حد تک کسی چیز کی ریالیٹی کو مطلب ایکسپلین کرتی ہے جو اس وقت کوشش ایسے ایمیجن سیناریوز کی مدد سے گیڈنکن ایکسپیرمنٹ کی مدد سے یا پھر ان سیٹویشنز میں آپ کوئی نوگو ثیرم ثابت کریں پھر اس نوگو ثیرم کو چیک کیا جائے ایسی لیبرٹریوں میں یہاں پر بریک تھرہ آ سکتا اور اسی لئے لوگ لگے وہیں اس کام میں تو بہت سی ان ایکوالٹیز کے نام سے تو آپ واقف ہیں وہ آپ کو آج کل ٹیکس بکس میں بھی مل جاتی ہیں لیکن ان کو ایکسٹینڈ کرنا اور پھر انہیں ٹیسٹ کرنا میرا خیال یہ وہ فرنٹیر ہے کوانٹم کمیونکیشنز اور کوانٹم فاؤنڈیشنز سر جب بھی ہم کوانٹم ریالیٹی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تمہیں ویگنر فرنڈ کے حوالے سے کمنٹ ایٹ کرنا چاہوں گا میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ ویگنر خود پہلے بلیف کرتا تھا کہ کسی بھی کوانٹم میجرمنٹ کیلئے ہومن کانشیس کا ہونا ضرور یہ ہے لیکن بعد میں اس نے آئیڈیا کو ریجیک کر دیا کیونکہ بہت ساری ایسے پینامینا ہیں کونٹم پینامینا ترانزیشنل ترانزیشنل انٹرپیٹیشن یا انفرمیشن تیوری جس پہ کونٹم پینامینا ہوتی ہیں without invoking human consciousness تو this is just a comment and میرا question یہ ہے سر کہ let's suppose اگر ہم free will ختم کر دیں اور کوئی experimenter جو ہے وہ محدود اپنے experiments کریں اس کے پاس choices نہ ہو اور free will ختم کر دیں تو کیا اس case میں پھر اگر دو entangled particles ہیں تو ایک particle کو پہلے سے پتاؤ ہوگا کہ اس نے کس state میں ہونا ہے کیونکی because of super determinism تو اس case میں local reality جو ہے وہ hold کرے گی یا نہیں اب مثال کے طور پہ دو fermions ہیں ان کو opposite spins میں ہونا ہی ہے ایک کو آپ نے بدلا تو دوسرے کو بدلنا پڑے گا اس sense میں اس particle کے پاس تو کوئی option ہے ہی نہیں particle کے پاس free will نہیں وہ تو physics کے laws پر مجبور ہے اس پر چلنے پر مجبور ہے یہی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے particles ہیں چلیئے کمرے میں آپ نے ایک ہی انرجی بدلی اگر یہ isolated سسٹم ہے تو باقیوں کی تو بدلنی پڑے گی تاکہ اس کا سم کونسٹن رہے so free will for inanimate objects inanimate systems doesn't exist لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک ہم پر مختلف influences اثر انداز ہوتے ہیں اور کہ ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں خود مختار بناتی ہے کہ ہم خود سے فیصلے کر سکتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے اندر free will ہے ہم کچھ فیصلے تو خود سے کر سکتے ہیں کچھ حدود کے اندر رہتے ہوئے we have an extent of free will اگر let's suppose کسی experimenter کے پاس free will نہیں ہے تو اس کا effect کیا ہوگا locality کے پر وہ پھر experiment کر نہیں سکے گا کیسے کرے گا he can't change this parameter or that parameter اس کے پاس جو ڈائل ہیں وہ کہے گی کسی نے مجبور کیا کہ نوب کو اتنا گھماؤ اس طرف sir let's say it's a robot then what is the clause well what is the robot tasked with pre programmed to run an experiment the robot is not وہ تو پھر ایک mechanical چیز بھی نا کہ اگر ادھر ڈائل کو اتنا گھمانا ہے تو ادھر اسی حساب سے اتنا گھمانا ہے وہاں تو free will ختم ہو گئی وہ تو پھر deterministic system بن گیا chad gpt chad gpt is not intelligence chal thank you sir for a wonderful lecture sir i think that your lecture has two parts one of it is quantum physics the other one is the problem of consciousness there have been recent developments i would really recommend mark saum's work the hidden spring who has used neuroscience and psycho analysis to basically come forth these questions which were virus kaise conscious nahi hai insan kaise hai because we have seen really single cellular life show signs of intelligence such as mold which can solve puzzles to come up with the shortest route towards its food a very interesting perspective that comes through is with his work and his book was published just a year back the hidden springs that I think would really give a very insightful answer to this question because I think we do have an understanding of the quantum world somewhat we do have mathematics for it but we lack the same sort of understanding for what consciousness is and obviously it is also in a spectrum the nuances are quite dense we cannot simplify the answer towards that if we can have some insights for this problem as well thank you so much sir well if you have understood that book maybe you can explain it to us by giving a talk here at the blood love to sir I said I'm a psychologist myself yeah but we would like to hear you speak on that sure sir I would love to thank you so much sir thank you incredible lecture so I guess I have two questions packed into one the first being was Einstein's objection primarily to quantum mechanics as a whole or to the Copenhagen interpretation so well to the Copenhagen interpretation basically which says that you have a wave function the wave function is tells you that you can carry out measurements and you will get these with certain probabilities he didn't like the idea of probability at all that was his basic problem with quantum mechanics so the issue of determinism is what bothered him and certainly quantum mechanics says that the wave function is determined but the consequences the predictions of the wave function is that you will find probabilities for this or that or that to occur you will not have certainty so I think that was his objection all right and I guess sort of a question related to the earlier statement on consciousness or mold finding shortest paths isn't it isn't the case at least with what I understand of classical mechanics and general mechanics on the whole that we have the principle of stationary action or what I've colloquially heard as nature is lazy wouldn't that sort of observation that mold is able to find shortest paths end up just being some sort of manifest of that You're referring to the principle of least action yes yes so the principle of least action gives you the classical path but quantum mechanics says that every path will be explored between the starting point and the ending point with the majority of paths being close to the classical path but there will be fluctuations and those fluctuations will increase as h-bar becomes smaller and smaller so ultimately the principle of least action is good only for classical systems Thank you tell us how the wave function collapses when you make a measurement the wave function collapses but then that says that the Schrodinger equation does not apply the Schrodinger equation is a first order linear differential equation which means that its solutions are continuous and there is now a sharp discontinuity that happens at the point of observation Sami Vrach is a thought experiment they say that we have two systems and two observers to send two two in the in the so far like two years before two observers made a special quote made a like zero one zero triple one zero triple one and two one copy ساتھ لے کر گئے اب آگے وہ کہہ رہے کہ پہلا observer اس court کے مطابق entangled system کو operate کرتا ہے اگر یہی court دوسرے observer کے پاس generate ہو رہا ہے تو کیا یہ information روشنی کی رفتار سے زیادہ سفر سے نہیں کر گئی نہیں اگر تو انہوں نے اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ entangled ہیں اور یہ separate ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ یہ ایک دوسرے سے جدہ تو ہو گئے لیکن جیسا کہ اس billy والی مثال میں آپ نے دیکھا information روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں جا سکتی تو ہاں entangled ہونے کے ناتے سے یہ instantaneously communicate تو کر سکتے ہیں لیکن information نہیں پاس کر سکتے یہ دو ہی questions تھے so speed of light is the upper limit despite entanglement speed of light is unfortunately the fastest that we can travel yes یہ online question okay thank you very much